خانقہوں نے ہر دور میں سماجی ہاں مہنگی اور سماجی برابری کو قائم رکھنے میں بڑا بنیادی رول ادا کیا اس لیے کہ خانقہ کے اندر جو صوفی سین تھے وہ انسانوں سے مانوتا سے انکنڈیشنل لفت کیا کرتے تھے انکنڈیشنل پیار کیا کرتے تھے ان کا مقصد حکومتیں حاصل کرنا نہیں تھا ان کا مقصد دولت حاصل کرنا نہیں تھا ان کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ مانوتا کو تمام اللہ کے سب بندے ایک عیشور ایک پرماتمہ اس کے بندوں کی حیثیت سے دیکھا کرتے تھے ذات پات اور مذہب کے فرق سے اوپر اٹھنے کے بعد اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو علی شاہ قلندر سرمش شہید قاجہ غریب نواز نظام الدین علیہ محب اللہ شاہ علاو آبادی اس طرح کے بزرگوں کے پاس مسلم سے زیادہ نون مسلم ایک بڑی تعداد میں آنے لگے تو انہوں نے اپنی خانقاہوں کا جو افیشیل لنگر تھا اس کو ویجیٹیرین کر دیا اور وہ خود ویجیٹیرین ہو گئے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے آتے تھے جو نون ویج نہیں کھاتے تھے ویجیٹیرین تھے تو جو مانوتا کا ریسپیکٹ ہمیں خانقاہوں نے سکھایا ہے درگاہوں نے سکھایا ہے اور آج بھی غریب نواز کی درگاہ کا جو افیشیل لنگر ہے میں آپ جانے کے بعد کچھ بھی بنوا کے لوگوں میں تقسیم کر دیں لیکن جو وہاں کی دیغ بنتی ہے جو افیشیل لنگر بنتا ہے جو دیغ اکبر کی ڈونیٹ کی ہوئی ہے بڑی دیغ وہ ویجیٹیرین کھانا بنتا ہے نظام الدین اولیہ کے عرص کے موقع پہ خانقاہ کا جو افیشیل لنگر ہوتا ہے وہ دال کے ساتھ اور ایک دال بھری ہوئی روٹی بنتی ہے وہ ویجیٹیرین کھانا بنتا ہے بو علی شاق الاندر کی پانی پت کے آستانے پہ جو افیشیل لنگر ہے وہ ویجیٹیرین ہوتا ہے اسی طرح چاہیں وہ سرمت شہید ہوں چاہیں وہ حضرت محب اللہ شاہ علابادی ہوں یہ ایسے تمام بزرگ تھے جن سے لوگ انکنڈیشنل پیار کیا کرتے تھے اور یہ سماج سے انکنڈیشنل پیار کیا کرتے تھے انہوں نے یہ جس ایریے میں رہے اس ایریے کی بہت ساری جو لوکل ٹریڈیشنز تھے ان کو اپنایا جیسے آپ اجمیر شریف جائیں گے تو ایک دھاگہ جو کلائیوہ ہے وہ آپ کے ہاتھ پر آپ کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے یا آپ کے ہاتھ پر باندیا جاتا ہے اس طرح وہاں کے جو سماج کے لوکل لوگ تھے وہ باندتے تھے تو غریب نواز کے آستانے پر اس چیز کو باندیا جاتا ہے انہوں نے وہی زبانیں بولی جانے کے بعد یہ بھلے کہیں سے آئے تھے ان کی اپنی زبان عربک رہی عربک تھی یا پرشین تھی لیکن انہوں نے اپنی زبان کو لوکل لوگوں پر کبھی ایمپوز نہیں کیا بلکہ لوکل ٹریڈیشن کو بھی ایکسپٹ کیا اور اس سے بہت ساری چیزیں سیکھی اور یہ خانقہیں ہی تھیں جنہوں نے جو یہاں پر راک گایا کرتے تھے لوگ حضرت غریب نواز نے اس کو قبالی میں تبدیل کیا اور پھر امیر خسرو نے جو راک تھے انہوں نے سینٹل ایشیا سے بھی جو دھنے حاصل کی ان کا نام زوڈیک سائن پر رکھا ان کا انڈیا نائزیشن کیا اور خود امیر خسرو تو سنسکرٹ کے بھی بہت ماہر تھے انہوں نے سنسکرٹ بھی سیکھی کھڑی بولی وہ لوکل وہی بریج بھاشا جو بعد میں اردو یا ہندوستانی کہلائی اس زبان کو بولا کرتے تھے اس میں انہوں نے دوہے لکھے گوری سوہے سیچ پر مقفت ڈارے کیس چل خسرو گھر آپ نے سانج بھائی چو دیس